ریسپی جانے کے لیے ہمارے میں تیارے ہیں دیکھیں ریسپی ریسپی آج ہم نے بہت ہی مزیدار اور لا جواب رائس مل تیار کیا ہے بہت ہی لا جواب یہ تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے رمضان میں اپنی افطار کا حصہ ضرور بنایے گا ریسپی جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک واؤچ کریں بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج ساناز منیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں رائس بال رائس بال میری لائف کی پہلی ریسپی ہے اپنی لائف کی جو پہلی چیز میں نے بنائی تھی وہ رائس بال تھی یاد ہے جب ہم لوگ نائن ٹینڈ کے سٹوڈنٹ تھے تب صرف پی ٹی وی آیا کرتا تھا اور کوکو کھا جا کا کوکنگ شو آیا کرتا تھا انہیں دیکھ کے مجھے کوکنگ کا شوق ہوا کہ اچھی مزے مزے کی چیزیں بنائیں میری امی کوکپ خاجہ کو بہت فالو کرتی تھی تو یہ ان کی ریسپی جو میں نے صرف فرس ٹائم بنائی تھی میں نے اس میں تھوڑی سی چینجنگ بھی کی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم دیسیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر ریسپی میں اپنی کارگری ضرور دکھانی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر میں نے بھی دکھائی ہے تو میں آپ کے ساتھ اپنی یہ ریسپی شیئر کروں گی کہ میں نے اس میں کیا چینجنگ کی ہے تو سب سے پہلے نے ایک گلاس چاول میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیے اور چکن ہے یہ میرے پاس تقریبا ایک پیالی کے قریب بوائل چکن ہے اور اس کو میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا شیئر کر لیے دو درمیانی سائز کے آلویں جن کو بوائل کر کے میں نے باریک کش کر لیے ہرا دھنیا ہری مرچے ہیں ہمارے پاس اور تھوڑی سی ہم کالی میٹس نمک کالی میٹس کا استعمال کریں گے سلطہ سویا سوس استعمال ہوگی کوکب خاجا کی ریسپی میں یہ تھا کہ انہوں نے اس میں چیز ایڈ کیا تھا میں چیز ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس میں تو میں چیز کی جگہ اس میں آلو ایڈ کروں گی جو کہ بائنڈنگ کا کام کریں گے آلو میں نے بہت اچھی طرح بوائل کر کے یہ دیکھ رہا ہے بہت باریک میں نے ان کو کش کر لیا ہے آپ میش بھی کر سکتے ہیں اور اس میں چیزی فلیور لانے کے لیے میں اس میں مائنیز ایڈ کروں گی اس زمانے میں اجینو موٹو کا بہت استعمال ہوا کرتا تھا آج کل نہیں لوگ پسند کرتے ہیں اس کے بجے سے اجینو موٹو نہیں استعمال کری تو اس کی جگہ یہ مساکو مسالہ آج کل آیا بہت بزار میں میں اس میں یہ ایک مساکو مسالہ ایڈ کروں گی تو آئیے اب اس کی مکسنگ شروع کرتے ہیں پکایا کو سب کچھ ہوا ہے صرف مکسنگ کرنی ہے تو مکسنگ کے لیے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے ان کو ہم بنا کے فریز کریں گے بچوں کے لنچ باکس میں آپ ان کو دے سکتے ہیں اب تاری کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ٹی ٹائم بھی انجوائے کر سکتے ہیں تقریبا تین ٹیبل سپون میں اس میں مائنیز کے ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون بھر کے ہم کالی مرچ ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہی نمک ڈالیں گے چکن بوائل کرتے میں بھی نمک ایڈ کیا تھا اور چاولوں میں بھی ہم نے نمک ڈالاو ہے دو ٹیبل سپون سرکا ڈال دیں دو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے یہ مسالہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم ہاتھ سے اچھی طرح چیزوں کی مکسنگ کر لیں گے یہ اس کے لیے چاول سپیشلی بوائل کرنے ضروری نہیں ہے آپ لیفٹوبر رائز کے ساتھ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں میرے گھر میں اکثر یہ بنے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو لنچ باکس میں یہ بہت زیادہ پسند ہیں اس لیے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس رمضان میں یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت ہی اچھی اور لو بجٹ یہ ریسپی ہے چکن آپ اپنی چوائز کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں کی مقدار وہ اتنی ہی ہوگی دیکھیں آلو کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ ہو گئی ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ رائس پر کھلے کھلے ہوتے ہیں وہ ان کی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے ہم انے بالز کی شیف دے دیں گے آپ اسٹیج پر نمک میں چک سکتے ہیں تیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں ہاتھوں پر میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اس کا مکسٹر تھوڑا سٹیکی ہے تو وہ زرہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں چھپے گئے یہ ایزیلی تیار ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ آلو کی جگہ چیز بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ دھر میں موجود عام چیزوں سے ریسپی ستیار کرتی ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس ریسپی کو بھی ایزی میں آپ کو بتاؤں تاکہ سب اس کو بنا سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ویئرز ہم نے یہ رائس پول فریزر میں تھوڑی دے رکھے تھے اب یہ سیٹ ہو چکے ہیں ان کو اب ہم کوٹنگ کریں گے ان کی میں یہ کہا رہی تھی لیکن میں اس کی ویڈیو بنانا بھول گئی تو اب باقی جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہ اس کی کوٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے مہدے کا ایک یہ پیس تیار کیا ہے قریبا دو ٹیبل سپون مہدے کے اندر دو چھٹکی نمک ڈال کے تو یہ دیکھیں پتلا سا یہ پیس تیار کیا ہے اس پر کوٹنگ کروں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس پر کوٹنگ ہو گئی ہے اس طرح اب ہم یہ ٹرے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھتے جائیں گے جب یہ فریز ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو کسی بھی باکس میں بن کر کے رکھ دیں گے ایک اور کی ہم کوٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کوٹنگ ہوگی اسی طرح ہم لکھ لیں گے پھر جب ہم چاہی کریں گے پھر آپ کو چک کرائیں گے اسی طرح میں یہاں پہ دیکھیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ ہی نہیں ہو اور یہ دیکھیں یہ میں نے رشیگن کٹلیٹس کی بھی کیا ہے کوٹنگ کی ہے دیکھیں اسی طرح کر رہی ہوں اسی طرح یہ سب ہم چیزیں تیار کر رہے ہیں پہلے ہم نے بیٹھ کے تیار کر لیا اور اب ہم کٹھی سب چیزوں کی کوٹنگ کر رہے ہیں رائس بول ہم نے کوٹنگ کر کے فریز کر دیئے تھے آج میں ان کو تیار کرنے لگی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ان کی فائنل لک کیا ہوگی یہ میں نے پین میں اوائل جولے پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس میں یہ رائس بول رکھ دیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ہمارے مزے دار سے رائس بال تیار ہے بہت ہی لا جواب یہ تیار ہوئے ہیں بہت ہی یہ کرسپی ہیں آئیے میں آپ کو ایک چطر آتی ہوں کہ یہ کیسے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں یہ دیکھیں ان کی لوک چیک کریں بہت ہی مزے دار اور لا جواب یہ ریسپی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ اسی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ